اسلام علیکم میں ہوں زاہی ذرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ڈائیابیٹیز ناظرین جیسا کہ ہم نے اپنی دس نمبر ویڈیو میں جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ڈائیابیٹیز ریورسل پروگرام کے کون سے چار اہم پلر ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ ورزش کرنا ہے ڈائیابیٹیز کی بیماری کی ایک اہم وجہ ورزش نہ کرنا ہے تو میرے اس کے حوالے سے یہ معاملات ہوتے ہیں کہ جو بیس ایکسسائزیز ہم اس میں یوز کر سکتے ہیں جس میں ہماری باڈی کو فائدہ پہنچے شگر کا مریض کے جسم سے شگر کی بیماری کے اثرات کام ہو ہم اسے ان میں ورزشوں میں سے آپ کے لئے انتخاب کرتے ہیں اور پھر یہ وہ ورزشیں ہیں جن کو میں نے کر کے ان کا ٹرائل کیا اور ان کے ریزلٹس بھی دیکھیں تو آج جو ورزش جسہ میں آپ سے تعرف کرا رہا ہوں اور یہ زبرزست ایکسسائز ہے میں اسے ایک ارسے سے کر رہا ہوں یہ سارا دن آپ کے جسم میں انرجی بھر دیتی ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شگر کے مرض میں یا انسولین ریزسٹنس کے مرض میں ہمارے جسم میں انفلمیشن یعنی سوجن بھڑ جاتی ہے اور انفلمیشن اور سوجن کا جو بڑی وجہ ہوتی ہے جس میں ہم کچھ غزائیں ایسی کھاتے ہیں جو باڈی میں انفلمیشن پیدا کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے جسم میں خون کا جکڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے ہمارے جسم میں جگہ جگہ پر خاص طور پر آپ کی ریڈ کی ہڈی جو ہے پچھلی سائیڈ پر اس میں خون کا جکڑاؤ آ جاتا ہے یہ سخت ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے جہاں جہاں پر خون رک جاتا ہے وہاں پر جیسے آپ جانتے ہیں کہ پانی رک جائے تو وہاں پر بدبو پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح سے جب ہماری خون کی نالیوں میں خون رک جاتا ہے تو وہاں پر بیماریاں جنم لیتی ہیں انفلمیشن جنم لیتی ہیں تو یہ جو ایکسیسائی ہے یہ دس منٹ آپ نے کرنی ہے اپنی صبح کا آگاز آپ اسی ایکسیسائیز سے کریں اور یہ وام اپ ایکسیسائیز ہے اس میں چار مین ایکسیسائیز ہیں جو ہم کریں گے یہ کارٹن کا کپڑا میرے ہاتھ میں ہے اس سے آپ نے اپنے پورے جسم کو رگڑنا ہے ہم اس کا آگاز کریں گے اپنے سیدھے ہاتھ سیدھی سائیڈ سے تمام کام جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہم سیدھی طرف سے دائن طرف سے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو اس کپڑے کو آپ پکڑ لیں اور یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ نے اس کو رگڑنا ہے اچھے طریقے سے آپ نے یہ پہلے سکن کے اوپر ہم اس کو رگڑیں گے تاکہ اس کے نیچے جو خون ہے وہ رمہ ہونا شروع ہو جائے اور سکن کے جو سیلز ہیں وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جائے اب یہ دیکھیں فرنٹ پہ رگڑا پھر ہم نے اس کو بیک پہ رگڑا اس کے بعد آپ کلائی پہ آجائیں کلائی کے اندر والی سائیڈ پہ آجائیں اور یہ دیکھیں نیچے آجائیں یہ اچھی طرح سے زور زور سے آپ ذرا رکھ رہے ہیں آپ کا ہاتھ جو ہے وہ دکھے گا تو اس کو یہ دیکھیں یہ جیسے آپ کو یاد ہے پیپر میں جب ہم لکھتے سے لکھتے لکھتے ہاتھ دکھنا شروع ہو جاتا تھا پھر ایسے ایسے آپ کرتے تھے تو اسی طرح سے آپ ذرا اس کو کریں گے اب یہ اس ہاتھ سے آپ یہاں سے شروع کریں گے زور لگا کے اس کے بعد جب آپ ہاتھوں کو کر لیں تو یہ زرہ پیٹ کے اوپر کریں اور پھر جناب آپ دائیں پاؤں پہ آجائیں پاؤں کے تلوے سے آگاز کریں اوپر والی سائٹ سے آئیں یہ پندلی ہیں آپ کی پندلیوں کو ناظرین دوسرا دل بھی کہتے ہیں اور یہ آپ کے سب سب بڑا مسل گروپ ہوتے ہیں اور یہاں پہ آپ کا بہت سارا خون جکڑا ہوا ہوتا ہے ان کو صحت مند رکھنا بہت ضروری ہے ادروائز یہ جو پاؤں میں نیوروپیوٹی کے مسائل ہوتے ہیں اس میں اس کا بڑا کردار ہے اس میں انشاءاللہ میں آگے ایک ویڈیو بھی بناوں گا جس میں دیٹیل سے ہم نیوروپیوٹی کی ایکسیسائزز بھی ڈسکس کریں گے تو یہ آپ یہ تھائی رانوں کے مسل کو یہ ٹیپ کریں اس طرح سے اس کو پیچھے سے اور پھر یہ دوسرا پاؤں اندر سے یہ نیچے سے اب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں یہ پیٹ سے اسی طرح آپ نے پیچھے یہ دیکھیں پیٹ کے اوپر رگڑیں اور جیسے آپ صبح نہانے جائیں تو اس وقت یہ ٹاول کے ساتھ آپ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ آپ نے اس کو رگا تو اس سے یہ پہلا آپ کا سارا جو معاملہ ہے یہ ڈرائی ربنگ جو ہے وہ تقریب مکمل ہو گئی یہ پہلی ایکسیسائز ہماری مکمل ہو گئی اب ہم جائیں گے دوسری ایکسیسائز کی طرف اس کے لیے اس کو کہتے ہیں کریزی جوائنٹ مومنٹ یعنی جو ہمارے جوڑ ہیں یہ انگلیوں کی پوروں کے جوڑ ہیں یہ آگے جوڑ ہیں یہ جوڑ ہیں یہ جوڑ ہیں یہ جوڑ ہیں آپ کے یہ جوڑ ہیں گردن کے جوڑ ہیں ریڈ کی ہڈی ہے ریڈ کی ہڈی بہت زیادہ سخت ہو چکی ہے ہماری یہ جوڑ ہیں آپ کے یہ ہپس کے جوڑ ہیں یہ اور ان کی مومنٹ کرنی ہے ان کو ہم کہیں گے کریزی کریزی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں جیسے پاگل پن ہے یہ ایکسرسائز کرتے ہوئے آپ کو لگے گا کہ یہ کیا عجیب ہے آپ آرام سے کمرے کا دروازہ بند کریں چٹک نہیں لگائیں اور آرام سے اکیلے کریں آپ نے اپنے جسم کی حفاظت کرنی ہے یہی آپ کا ایسٹ ہے تو دیکھیں جی یہ ہم شروع کرتے ہیں یہ انگلیوں سے پھر ہم نے یہ آگیا پھر ہم ایلبو کے ساتھ آگیا اور یہ دیکھیں کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی موو نہیں ہمارا پرپس اس میں یہ ہے کہ آپ کا ایک ایک جوڑ جو ہے اس کے مومنٹ ہو جائے اور اس میں جوڑوں سے آزے بھی نکلیں گے اور اس کا کوئی مسئلہ نہیں آپ کہیں گے کہ بھی بتانی ہے اس نے ہمیں کس کام پر لگا دیا تو یہ بس ایسے ہی ہے جو ساری عمر ہم نے نہیں کی یہ کام اس کی وجہ سے ہی یہ بیماری آتی ہے آپ دیکھیں آپ نے کبھی اس طرح سے اپنے جوڑوں کو ہم نے نہیں ہلایا ایک ہی طرح سے ہم بیٹھے رہتے ہیں کرسی پہ بیٹھے رہتے ہیں کوئی جوڑ زیادہ استعمال میں آ رہے ہیں کہیں پہ پریشر آ جاتا ہے اس میں کوئی بھی مومنٹ ہے بلکل پاگلپن ہے اس کو سمجھیں کہ آپ کو خارش ہو رہی ہے اور آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ کابو میں وہاں جہاں نہیں رہے ٹھیک ہے یہ آپ نے گردن کے یہ آپ کے کندوں کے یہ شوگر کے مریضوں کے جو شولڈر ہیں یہ فریز ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی کہ ان کی مومنٹ نہیں ہوتی تو یہ ہے آپ کا دو ڈائیمنٹ آپ نے کھر لیا یہ پاؤں کے انگلیاں ٹکھنا یہ ٹھیک ہوگیا جی اب تیسری پہلے آپ نے ڈرائی ربنگ کی اس کے بعد آپ نے اپنے پورے جسم کے جو جوائنٹ ہے ان کی مومنٹ کی اب تیسرا ہے اس کو کہتے ہیں انرجی شیک ہم نے اپنے جسم میں جو ہمارے توانائی ہے جو رکی پڑی ہے ہم نے اس کو شیک کرنا ہے اور اس کو پورے جسم میں آپ محسوس کریں گے کہ توانائی کی لہریں دوڑ گئیں اور اس کو سمجھیں یوں کہ جیسے سردی میں ہمیں کپ کپ ہی لگ جاتی ہے یہ ایک ایکسسائز کا تھیم ہے اور جیسے آپ سمجھیں کہ یا کدام کوئی تھنڈا پانی آپ کے اوپر گر جائے تو جسم کرتا ہے تو یہ دیکھیں اور دوسرا آپ نے اپنا پوسچر جو ہے نو سیدھا رکھنا ہے ریڈ کی ایڈی بلکہ سیدھی عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارا پوسچر بھی خراب ہو گیا تو کندے آگے کو آگے ہیں ہم یہ دیکھیں ہم عام طور پہ سارے دن کمپیوٹر پہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا یہ جو ہے یہ آگے کی طرف جیسے گد کی گردن ہے اسی طرح کی ہو گئی ہے اور یہ پھر آسطہ آسطہ یہ جو ہمارے مورے ہیں ان میں خلا آنا شروع ہو جاتا اور اس سے کافی سارے پھر پرابلم شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں آپ نے سیدھا رکھنا اپنے آپ کو سیدھا کھڑا کرنا اور یہ دیکھیں ریڈ کی ایڈی شولڈر پیچھے سینہ باہر نکال کے تو اب آپ یہ دیکھیں یہ پوسچر ہے سیدھا آپ کو کھڑے ہو جائیں گے اب آپ نے یہ تیسرا جو ایکسسائز ہے یہ انرجی شیک ہے اس سے دیکھیں کہ آپ کی ہارٹ بیٹ بھی بڑھے گی اور آپ سردی میں کریں گے تو آپ کے جسم کے اندر حرارت پیدا ہو جائے گی تو اب یہ دیکھیں جی شروع کرتے ہیں یہاں سے سارے جسم کو آپ حلائیں جتنے زور سے حلا سکتے ہیں سارے میں کریں گے سانس آپ کا چڑھے گا اور اس کے بعد یہ پوری باڈی میں آپ نے دیکھا گہرے سانس لیں اب ہم آتے ہیں اصل کام کی طرح جو ہم نے پہلے نہیں کیا یہ ہے اس کو کہتے ہیں ہمارے جسم میں کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ دباؤ ڈالنے سے ہمارے جسم کے اندر خون جو ہے وہ روان ہو جاتا ہے تو یہ ہزاروں سال پرانی ٹکنیک ہے تو اس کو ہم کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سارا دن آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے جسم میں انرجی آگی ہے آپ کا دل کرے گا کہ آپ کچھ کریں کچھ سیڑھیاں چڑھیں آگے پیچھے جائیں کیونکہ آپ نے جسم کو اس تناؤ سے ازاد کر لیا ہے اب یہ کیا ہے جس میں آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کی پٹائی کرنی ہے پھینٹا لگانا ہے خود کو اب کہاں سے ہم شروع کریں گے دائیں طرف پر سیدھا پوسٹر رکھیں پہلے یہ پاؤں دائیں ٹانگ آگے کریں اور اپنی یہاں پہ جو ہے یہ ہاتھ رکھ لیں اور انگلیاں کھولیں اچھا یہ جگہ آپ دیکھیں کہ یہ جو دو انگلیاں ہیں ان کے یہاں پہ نازک پوائنٹ ہے اب جب یہاں پہ آئیں گے تو پھر آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو یہاں پہ درد ہوگا کرنٹ لگے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہماری جو ریڑ کی ہڈی کے پاس جکڑا ہوا خون مجود ہے جیسے جیسے آپ یہاں پہ پر پیشر ڈالیں گے ویسے ویسے یہاں سے یہ ریلیز ہوتا جائے گا دیکھیں ہم شروع کرتے ہیں یہ مٹھی بنائیں ذرا زور سے اور اس کے بعد یہ اور یہ دیکھیں یہ جتنے زور سے آپ کر سکتے ہیں یہ کبھی آپ نے اپنے جسم کی اس طرح سے سیوا نہیں کی ہوگی یہ کرتے ہوئے نیچے آئیں نیچے آئیں اب یہ پوائنٹ آئے گا یہاں پہ آپ کو کرنٹ پڑے گا یہ 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 تو دکھنے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے زور سے اب سیدھا کر لیں انگلیوں کو کھول کے اب اوپر لے آئیں یہ 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 زور سے ہاتھ دکھا ہو 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 اب بھائی صاحب اس کی باری یہ ٹانگ آگے کریں اس کو ہی در رکھیں یہاں پہ زرا پیار کریں اس کے ساتھ اور یہ زنا مٹھی اور یہ ڈیپ ڈاؤن مسئلز میں ہم جا رہے ہیں پہلے ہم نے اوپر سے سکین کو رب کیا پھر ہم تھوڑا چا دیپ اور جوائنٹ میں گیا پھر آپ نے انرجی شیک کیا اب ڈیپ ڈاؤن مسئلز میں ہم جا رہے ہیں اب یہ دیکھیں یہ آپ کا پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اب بیک سائیڈ پہ گھومیں اب یہ جو جگہ ہے یہاں پہ آپ کا سارا جکڑا ہوا خون ہے اس کو لیے اب یہ ہی سیدھا پوشٹر سیدھا ریڈ کے ڈی سی دی اب یہ 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 جگہ یہ کولوں کی جو مین جوڑ ہے ہمارا کبھی نہیں اس کی ہم نے خدمت کی یہ جگہ بٹکس یہ اب اس کو نیچے لیکن جائے یہ دیکھیں اب یہ گھٹنوں کے اندر والی سائیڈ یہ یہ پینڈلیاں اس کی ذرا اسی طرح سے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ حصہ کر لیا یہ کر لیا نیچے کر لیا اب باریہ آپ کے سر کی اسی طرح سے سیدھے کھڑے ہوں اب یہ دیکھیں یہ جگہ یہ جگہ جہاں بہت سار آپ کا جگڑا ہوا خون ہے ٹھیک ہے جی سر کی ہوگے اب آپ کی پیشانی یہ تین انگلیاں پکڑیں یہ دیکھیں کبھی نہیں ہم نے اس طرح سے رکھڑا اس کو یہاں پہ جو نیچے خون کی چھوٹ چھوٹی ڈالیاں ہیں ان کے اندر جہاں پہ خون رکا ہوا ہے جو انفلمیشن کا سبب بن رہا ہے جو سر میں درد ہوتی ہے میگرین کی پین ہوتی ہے یہ اس سے ٹھیک ہوگئے اس کے بعد اپنے انگوٹھوں سے یہ جو آنکھوں کا اور یہ جگہ جہاں پریش ڈالنا ہے زورس ٹھیک ہے اب یہ آنکھوں کے نیچے یہ رخصار کی ہڈی ہے ہڈی کے نیچے یہ اس کے بعد یہ جہاں سے سر کو خون جا رہا ہے یہ یہ بڑا اتیاز سے کیجئے گا خانسی آ جاتی ہے دیان سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آنکھوں کی یہ پلکوں کو ٹھیک ہے کانوں کی باری ٹھیک ہے اب یہ آپ دیکھیں یہ کان اوپر کی طرف کھینچیں پھر باہر آپ 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 سے اُلٹے ہاتھ کی اُنگلی یہاں ناف میں رکھیں اور اس کو دبانا دبانا زور سے دبانا آپ کا ہاتھ دکھے گا کوئی بات نہیں اور اب اس کو گمائیں زرہ یہ تو اب آپ ہم نے سر کو ہم نے اپنے پورے جسم کو یہ آپ کے بٹک آپ کی لیگ یہ سارا ہو گیا اب جنابے والا آخر میں آپ نے یہ زبردست سے آئی جائے اس کو آپ نے کرنا ہے تعلیم جانا یہ تعلیم جانا ایک بہت ہی زبردست سکتا ہے ہمارے یہ جو سارے پوائنٹس ہیں یہ ہاتھوں کے اس کے ساتھ جسم کے کسی نہ کسی عزب کا کنیکشن ہے تو جب یہاں دباؤ پڑتا ہے تو آپ کی پوری باڈی کے اندر انرگی چلی جاتی ہے تو اینڈ پہ جناب جیے جتنی زور سے آپ جا سکتے ہیں آپ کے ہاتھ گرم ہو گئے ہیں آنکھوں پہ لگائیں اور کہیں اللہ نور السماوات والارض اللہ نور السماوات والارض اللہ نور السماوات والارض یہ آپ کی جسم کو ریلیکس کر لیں اب یہ ایک مکمل ایکسرسائز ہوگی اس میں چار ہم نے کیا ہے باڈی کو رب کیا جوڑوں کی مومنٹس کیا ہے آپ نے انرجی شیک کیا جسم کے اندر جہاں پہ توانائی تھی اس کو ہلایا اور اس کے بعد اینڈ پہ ہم نے اپنے جسم کے مختلف جو پوائنٹس سے اس کے اوپر پریشر دیا انہیں دباؤ دیا وہاں سے جسم کی ساری جو جمع ہوا خون ہے جو انفلمیشن ہے خاص طور پر آپ کی یہ جو یہ ایریا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہاں بہت زیادہ جکڑا ہوا خون ہے دوسرا آپ کی یہ جگہ پنڈلی جو ہے یہاں پہ جکڑا ہوا خون ہے یہ ریلیز ہوگا اور شروع میں آپ جب کریں گے تو ظاہر ہے ہر ایکسرسائز کا ایک اثر ہوتا ہے آپ کو دو چار دن درد بھی محسوس ہو سکتی ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے آپ کی باڈی رسپانڈ کر رہی ہے لیکن اگر کوئی بھی ایکسرسائز کرتے ہوئے آپ کو درد شروع ہو جائے تو اس کو وہاں روک دیں وہ انجری کی علامت ہوتی ہے کہ وہاں پہ آپ کو پہلے سے انجری ہے یا کوئی ہو جاتی ہے وہ روک دیں ایکسرسائز کرتے ہیں اگلے دن آپ کو دردیں ہوتی ہیں وہ ایکسرسائز کا رسپانڈ ہوتا ہے باڈی کا اور اس سے پریشان نہیں ہونا اگلے دن پھر کیجئے اس کو اپنی روٹین بنائیے صبح اٹھتے ساتھ ہی پہلا کام یہ کریں شوگر کا مریض جو ہے صبح سب سے پہلے اس ایکسرسائز کو کریں اس کے بعد اس کا جو دل کریں واک میں جائے یوگا پہ جائے جو بھی اس کا دل کرتا ہے اس میں یوگا کی بھی چیزیں آگئی ہیں اس میں آپ کو پریشر بھی آگیا ہے اور اس میں آپ کا ہارٹ کا جو ریدم ہے وہ بھی بڑا ہے آپ کا دورانے خون بھی بڑا ہے اور آپ اس کو کرنے کے بعد باڈی میں ہیٹ بھی فیل کریں گے تو انشاءاللہ آگے پھر اسی طرح کی ایک معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر آزر ہوں گے تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لوگوں کو شوگر کی بیماری کے چنگل سے نکلنے میں مدد فراہم کریں کیونکہ یہ بیماری ہمارے ملک میں دو کروڑ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ جھوڑی ہوئی ہے اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ان کو اندر سے دیمک کی طرح کھا رہی ہے اسلام علیکم اللہ حافظ موسیقی موسیقی